موسیقی بچوں کی تربیت کے لیے رضا کرانا طور پر کام کر رہی ہیں یہ وائس اف امریکہ واشنٹن ہے پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم میں ہوں اسیدہ سن اور پروگرام کا ہمارا یہ سیگمنٹ علیف سے یہ تک آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم سے متعلق ہے اور تعلیم سے متعلق جو ایشوز ہیں ان کو امزیر بحث لاتے ہیں آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کرا رہی ہیں ایک ایجوکیشنس سے جو ایک بڑے جو پرائیوٹ سکول چینے اس میں بطور دین کام کر رہی ہیں لیکن وہ پرائیوٹ لی اپنی ذاتی پاکٹ سے جو انڈر پربلیجڈ بچے ہیں یعنی ایسے بچے جن کو بہت ساری سہولیات حاصل نہیں ہیں جو ایک کہنا چاہیے کہ کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں کو حاصل ہو سکتی ہیں ان کے لیے وہ کام کرتی ہیں ان کے ساتھ انگیج کرتی ہیں ان کی منٹل گرومنگ ان کی ہیلتھ کے بارے میں بھی وہ کانشیس ہیں اور ان کی ہیلتھ اور ایڈیوکیشن تربیت دونوں پر ان کا فوکس ہے دوسرا جو ریفرنس ان سے آج بات کا وہ پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ نام نہیں ہوتی لیکن یہ پیرنٹس اویرنٹس میٹنگ کے نام سے پیرنٹس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتی ہیں سو پیرنٹس کے لیے کیا کچھ ضروری ہوتا ہے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے پس منظر میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہم جانے گے ہمارے ساتھ جو آج ہماری گیسٹ ہیں سیبغت اللہ بہت شکریہ سیبغت اللہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سیبغت اللہ جی والیکم اسلام سو سیبغت میں نے کچھ تو انٹریکشن میں بتایا ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے انگیج کرتی ہیں اور جب آپ انڈر پربلیج بچوں سے ملتی ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ سارا سر ایکشیلی ایسا ہے کہ میں نے دیترین ڈومینز کے ساتھ مل کر کام کیا دیترین ڈیتیشن کے ساتھ کام کیا بہت سارے انڈیوز کے ساتھ بھی جو ہے میرا انڈریکشن رہتا ہے بہت سارے بچے میں نے جو چیز نحسوس کی ہے وہ یہ کہ ہم نے بہت سارے انڈیوز اور جتن بھی دلسر وغیرہ یا ارگنیزیشن ہیں وہ ان کی ایک اپنی اصیف ہے شاید بہت سارے بچے یا بہت سارے لوکالٹی یا بہت لوگ ایسے ہیں دنی کی طرف جو ہماری سناومنز میں ہوتے ہیں بٹ ان کو کوئی اس ہاں سے لکافتر نہیں کر رہا ہوتا ہے کھانا کھانا یا صرف ایک سکول میں جانا یہ یہاں پر آ کر بات ختم ہی ہو جاتی ہے سب سے زیادہ ضرورت ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو سپوئیر دینا انہیں اپرچونٹیز پروائیڈ کرنا اور ان کو ان کے مائنسٹ بنانا بس میرے بڑے میرے دل میں یہ چیز بہت چل رہی تھی پھر بس میں ایک دفعہ ایک get together کیا اور دمین کی لوگوں کے ساتھ بات کی تو بس ایک شخص نے بات کر دی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہم کیا ان کریں گے تو مجھے اس وقت پھر ایک چیز کا یہ مجھے ہوا اور میں نے ان سے بات کی کہ ہم مجھے میں تیس دن کام کرتے ہیں انتیس دن ہم ان کر لیں تو ایک دن ہم اگر اپنے دب کی رہے چاہیے جا صحیح صحیح کہہ رہی ہیں آپ continue رکھیں کہ ایک دن کمز کم کمپنسیٹ کر گئے اور یہ ساتھ ساتھ ہم آواز نہیں کرتے سے لیں کہ یہاں پہ بھی امریکہ جیسے ملکوں میں ترقیی آفتہ ملکوں کے اندر بھی یہ والنٹیرز جو آپ جو ہے اس کو بہت انکریج کیا جاتا ہے بقاعدہ ایک سسٹم ہے اور اس کا ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے لوگوں کو والنٹیر سرویسز کا ان کے سی وی میں وہ چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں اور یہ بہت کام رہتا ہے سو آپ جو کہ موڈیویشنل سپیکر بھی ہیں ٹریڈنگ سیکشنز بھی دیتی ہیں تو آپ نے جو کہا نا بچوں کے لیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف ٹائم سپینڈ کرنا ایک جملہ بھی پوری کریکٹر بیلڈنگ میں ان کی کردار سازی میں بہت مددگار ہو سکتا ہے تو اس ریفرنس میں آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ ان کا مرال آپ ہائی رکھیں جی ایسا ہے میں نے اپنے پانچ جو چپٹرز ہیں وہ میں نے کر لیا اور ان چپٹرز میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کہ سمٹائمز ان کی ایڈیویلز کے لیے ہوتی ہیں مطلب ان کے ساتھ مل کر یعنی ناشتہ وہ میں نے ارینج کیا پھر میں نے سوری ٹیلنگ کیونکہ سب سے پہلا جو میرا سیشن تھا وہ میں نے سوری ٹیلنگ کے ساتھ چاہت کیا کیونکہ بلکل اب جو ہے ریڈنگ کا جو کانسپٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب بلکل وہ گیجٹ اور ٹیکنالوجیز کے باتیں چل رہی ہیں لیکن جن بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو یہ اتنے گیجٹس نہیں ہوں گے بلکوئی ان کے پاس وہ گیجٹس وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمارا ایک منسپ وہ بچے ان کے پاس نہ تو وہ گیجٹ نہ ہی کوئی بھی سورس ہو کہ کوئی پروپر ان کو اگر سکول کی بھی بات ہوتی ہے تو سوری ٹو سے اب ایک رات لننگ کرامنگ کا دو چل گا نمبر گیم چل پڑی ہے جس پر بچے صرف کرامنگ کرتے ہیں اور پھر نمبر لے رہے ہوتے ہیں لیکن سائید با سائید لینگ ان ایڈوکیشنس ایکشلی ایم آلی چالی ایکسپرٹ تو مجھے جو سب سے بہتر جو چیز لگتی ہے کہ جس وقت ہم بچے کی سب سے زیادہ ضرورت انسانیت کی تربیت کی ہے جس وقت تک ایک بہترین انسان ہی بنتا نہ کوئی تعلیم اس کے لیے شاید اس طرح سے افران اداس نہیں ہو سکتی ہے اور میں نے اپنی زندگی نے چیز ایکسپرینس کی ہے وہ یہ کہ کوئی دولت اور ایڈوکیشن ایک وقت کے ساتھ جا کر آپ کو گروم کرتی لیکن اس طرح سے آپ کو گروم ہی کرتی جو اصل چیز ہے وہ انوارمنٹ ہوتا ہے جس میں بچہ براؤس اپ کرتا ہے صحیح بالکل ان سب چیزوں کو انٹیگریت کرتا ہوں ہی میں جس طرح میں اپنی ایکٹیوٹیز کرواتی ہوں سائد بر سائد جہاں پر موقع ملتا ہے اور ایکٹیوٹیز میں کرواتی ہوں انگیج کیسے کرتے آپ کے ساتھ ٹیم ہے بس گلی ملے کے بچوں کو کٹھی کر لیتی ہیں اور سٹوری ٹیلنگ میں فوکس کسی اسی اوپر ہوتا ہے یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو پاس چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علی 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 نے جب اپنا انداز تدریس تدریس سٹارٹ کیا تھا تو ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے ہوتے تھے اپنی بکس میں پڑھتے تھے آپ نے بھی پڑھاؤ ہوگا کہ نبی طریقہ تدریس بھی ایک اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ کہانی کی سورت میں سمجھاتے تھے تاکہ چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہماری الہامی کتاب قرآن پاک اس کی اندر بھی ہمیں مختلف قصوں کی طرح کہانی کی طرح ہمیں چیزوں بنی نو انسان اس زمین پہ موجود ہے ساوین سبغت اللہ ہمارے ساتھ ہیں ایجوکیشن ہیں ایک بڑی سکول چین کے ساتھ بدور دین کام کر رہی ہیں لیکن اپنے پرائیویٹ کام میں بلخصوص انڈر پریولیج بچوں کے لیے کام کرتی ہیں اور ان کا ایک فیس بک پیج سبغت اللہ کے بچے بہت انٹریسٹنگ ہے یہ نام بھی ہمارے ساتھ ہیں آج سیگمنٹ کے اندر سبغت ایک بچوں کے ساتھ دیریکٹ انٹریکشن ہو گیا دوسرا آپ نے بتایا پیرنٹس میٹنگ کی بجائے اس کو پیرنٹس اویر نے اس کا نام دیا ہے میں اپنے لیسنرز کو یہ معمول سے ہٹکے ہیں تو بچوں کو ان کا ساتھ ساتھ بتا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے ٹیکسٹ میسیجز ای میلز ٹیلی فون کال اور تواتر سے میٹنگ ہوتی ہیں اس کے بارے میں پیرنٹس مکمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں آپ پیرنٹس میٹنگ کو پیرنٹس اویرنس میٹنگ کہتی ہیں کیا ٹیم ہے آپ پیش نظر اور پیرنٹس کا ایجوکیٹ ہونا کیوں ضروری ہے اور آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے شروع سے بچپن سے سب بیٹیم چل رہا ہے جس میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے اور بہت سارے معاملہ کہ بچے نے یہ کیا یا بچے کی چینکہ چینکہ سمجھ ہوں جب تک تین اجل بچے اور پیرنٹس جب تک تین ایک ات تائم جو تیجن میتھالوجیز یا جو فردر ہم کریکلم چلا رہے ہیں یا ہم کریکلم ایکٹیویٹیز کریں بیہیویر کی اوپر مانیرزم کی اوپر جس وقت تک ہم پیرنٹس بچہ اپنے سکول سامنز میں سیکھ رہا ہوتا ہے اگر وہ چیز تگلی گھر میں جا کر بچہ اس کا پرفارم نظیم کرے گا تو وہ چیز انوارمنٹ ایک تو ماچ نظیم کرتا دوسرا پیرنٹس کی جیز جان بہت دیرے رہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے بچے گھومن کے پائٹا فیس جب اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب تک پیرنٹس آویئرڈ ہوں گے ان چیزوں سے وہ چیزوں کو نہ تو بچے کو سپورٹ کر پائیں گے نہ ہم جو مینجمنٹ ہے اسے اوپر جو ہے اسے دار سکتی ہے جس وقت پی ایم ہم نے ساعت کروائی ہے پیرنٹس کے کانسلن کے سیشن کروائیں اس میں سب سے پہلی چیز سب سے زیادہ بیریوریزم کے اوپر اور انٹونیشن جو ہم اپنی پچ ساؤن جو کمیونکیشن سب چیزوں کی جو ہے سائد بسائد ان کو گائیڈ لائن دیتے ان کو کمیونکیت کرتے کیونکہ جو ہمارا لہجہ ہے جو ہمارا کمیونکیشن سائل ہے اگر ہم اس کو ہی اپنے کنٹرول میں کر لیں تو بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو جاتے ہیں کہ ہم ہم بلینگ ہے بچے کو مختلف طرح سے ایمیل اونچی آواز سے خوف زد ہوتا یہاں پہ بہت بڑا crime میں اتنی پاکستانی سوسائیٹی میں نہیں جو کیونی چاہیے سکول کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی جب بچوں کی تربیت سازی مقصود ہو تو یہ سارا محول وہاں پہ موجود ہونا چاہیے سو آج کے پرگرام میں ہم نے آپ سے سنا ہے اور یہ سیکھا ہے کہ تمام teachers جو ہیں وہ اپنے وقت اپنی professional activities کے ساتھ ساتھ جہاں پہ افکرس ان کی earning پہ رہی تھی ہیں تھوڑا سا وہ volunteer ضرور کریں بھلے وہ ایک بچے کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں یا ایک گروپ بچوں کا ان کے شہر میں ہے وہ کچھ وقت ان کو ضرور دیں ان کے character building کے لئے رائی دیکھیں یہاں پر ایک بات ضرور ایدم کریں گی کہ لوگ دو باتوں کو بہت ہم چھوڑے سنت ہمارے کہ سکون ہے وہ پیسے سے مہین لکھا ایک یہ بات اور دو چی بات سکون ایک ایک چی چیز ہے اگر آپ کسی کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے آپ کسی کے اصلاح کر دیتے ہیں یا ایسے عمل سے اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے دنیا میں بھی وائیس وائیس ازاد ہو جاتا ہے اور بہت سکون کے لیے چیز ہو جاتی ہے دوسری بات ایک ایک اگر اینیشیٹیف دے کر اس کو اپنا سمجھ کر اگر تھوڑا سے ٹائم تمام تیچر تمام ٹرینرز اگر تھوڑا سے ٹائم اس طرح کرنا شروع کر تو اللہ اللہ کی ذات ہم سب کو ایک ہاتھ پکر کر میں اپنے سبت اللہ کے پچھے کے پروجیکٹ کے ساتھ میں اپنی پاکٹ اپنے منی باکٹ اس کو چلا کی لیکن میرا ایک سلوگن ساتھ ہے ایک سلوگن دے کر چل کی آؤ مل کر چل تو اس میں صرف اس کا موتیویشن سے یہ ہوتا ہے کہ جب میں کر رہی ہوں تو کوئی اکنمکلی کوئی 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 کسی طرح سے بھی جو سکیل ہے یعنی کوئی جو کوئی جس طرح سے بھی اس میں پاٹ سکر کر سکتا ہے وہ اس میں چلے اور اس طرح ہم نہیں کرے گی سکھ کو آویر کر اور آگے دس طریقے لئے قدم اٹھائیں بہت شکریہ سبغت اللہ تھیچر ہیں ایڈوکیشن نے آپ نے جوائن کیا ہمارے لئے اپنے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ سبغت